اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پروفیسر کپل کمار جڑ رہے ہیں اتیاز کار ڈاکٹر ہرشوردن ترپارٹی سینئر جورنلسٹ ہمارے ساتھ ہے آسف سوہیل راجنی تک وشلشک ہمارے ساتھ ہے میجر محمد علی شاہ راجنی تک وشلشک ہمارے ساتھ ہے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کیوں ہر بار دیش کے قانون کو ایک حصے میں تو مان لیا جائے لیکن دوسرے حصے میں قانونن بھی کوئی کاروائی ہو تو اس میں جو ہے وہ وکٹم کارڈ نکل آئے کیوں دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک بھارتے ہوں اس سے پہلے اور میں کوئی بہت فقر ہے اس بات ہی کہ میں ایک بھارتے ہوں ٹھیک ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر میں دوسرے کی مذہب کی عزت کروں گا تو وہ بھی میرے مذہب کی عزت کریں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر سترہ مذہب جلا دیے ہم بھی سترہ مذہب مندر جلائیں گے نہ بدلے کے بدلے کی بھاونہ نہیں ہوئی چاہیے بلکل بھی ماتپا گاندی نے کہا تھا ایک آگ کے بدلے دوسری آگ میں پورا دیش اندھا ہو جائے گا اور سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ ہندوستان کی وہ دو آگیں ہیں ایک آگ بھی پھوٹتی ہے تو دیش اندھا ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ بہت خراب لگتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے میرے کو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ ہم لوگ مذہب کے پیچھے ایسے لڑایا ہیں بھئی ہم کو تو بچپن میں ایک بات سکھائی تھی پتھر سے کیا استعمال کرنا ہے پتھر مارنے کے لیے نہیں پتھر پل بینانے کے لیے بریج بینانے کے لیے دو کمیونٹیز کو ساتھ بینانے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے پتھر سے پتھر باز جو بھی ہو کسی بھی کمیونٹی کا ہو کمیونٹی کوئی ایک نہیں ہے کہ بھی اس پتھر میں جس نے ہاتھ میں آیا اس نے غرط کیا پتھر جس کے ہاتھ میں آیا اس نے غرط کیا اور ایک بات اور ہے بھائی بچپن میں ہم گھر گھر کھیلتے تھے نا ہم گھر بنایا کرتے تھے اور اگر گھر کوئی اجار دے تو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہم کو بچپن میں ایک چھوٹے بچوں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو یہ بات کرمینل کوئی بھی ہو کرمینل کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی کمیونٹی کا ہو اس کو چھوڑا نہیں جان چاہیے کسی کو حق نہیں بنتا ہے میرا ایک سمپل سا پرشن ہے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کا مسلمان بھی یہ جانے اور سمجھے کہ آپ کا دھرم دیش کے سمیدھان سے اوپر نہیں ہے یہ ہندو کے لیے بھی ہے یہ سکھ کے لیے بھی ہے یہ عیسائی کے لیے بھی اور یہ مسلمان کے لیے بھی ہے اور میں اس میں جو لوگ یہ نہیں ہونے دے رہے ابھی آسیف بھائی کو بڑا برا لگ گیا میں نے اوویسی صاحب کا نام لے لیا اوویسی صاحب کا لیٹسٹ انٹرویو ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو لائن بولی ہے میں پڑھ کر درشکوں کو بھی سناتا ہوں آپ بھی سنیے سوہیل بھائی آپ بھی سنیے شاہ بھائی انہوں نے کہا کہ it is for the muslim community to realize بہت دھیان سے سنیے گا it is for the muslim community to realize that whether انسار works for the BJP or for the عام آدمی party he is still an انسار مطلب جہانگیر پوری میں جو مکہ آروپی انسار وہ ویسی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ BJP کے لیے کام کرے دنگے کرے عام آدمی party کے لیے دنگے کرے لیکن مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ انسار ہے وہ مسلمان ہے سمسیہ یہی ہے بھائی criminals کو بھی آپ مسلمان مان کر defend کرنے آئیں گے اور وہ ویسی جیسے نیتہ یہ سمجھائیں گے کہ اس کو defend کرو کیونکہ وہ مسلمان ہے پھر دیش کہاں ہے شاہ صاحب آپ کے لیے ہے جی بات ایسی ہے کہ ہم ہندو مسلمان ہو کے کیوں اپنا آپ کو بات رہے ہیں ہم ایک ساتھ ہو کے ہندوستانی کیوں نہیں کہتے ہم کو ضروری کیوں ہے کہ ہم کو اللہ اکبر یا جے شریرام وہی بولنا ہے ہم کو بولنا چاہیے جے ہند ہم کو یہ نعرے پورے ہندوستان میں گوزیں چاہیے کہ ہم ایک ہیں ہندو مسلم شیخ عیسائی آپ کے پر اسم بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں بات توڑی تو اس دیش میں ہوگی سر قانون توڑنے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا میجر شاہ میجر شاہ آپ بیٹھ کر کہہ رہے تھے ہندو مسلمان نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے دیکھیں ایک آدمی نے آ کر کہہ دیا ہم توڑوائیں گے اویسی کی بات میں سپشٹ کر دوں کہ آدھے دیش کی مسلمان اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں بہت لوگ اس کی جو بھی اس کی بات ہی نہیں جو بھی بٹوارے کی بات کرے گا جو بھی آپس میں بھیڑ ڈالنے کی پھوڑ ڈالنے کی بات کرے گا مذہب نہیں سکھا تھا آپس پہ بے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستہ ہمارا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کارل ماکس نے کہا تھا ریلیجن is the opium of the masses وقت راجیتی لڑنی ہے سب سے آسان طریقہ ہے لوگوں کو بٹوا دو بھئی میری سسٹر ہے میری سگی بہن سیرہ شاہ حلیم انہوں نے بنگال سے ابھی بالی گرن سے الیکشن لڑا ہے سی پی آئیم کے ٹکٹ پہ انہوں نے کس بیس پہ الیکشن لڑا کہ بھئی بٹوا نہیں ہوگا کہ بید بھاو نہیں ہوگا کہ ہندو مسلمان نہیں ہوگا کہ پشکر ان کی راجنیتی نہیں ہوگی development progress تب ہی آپ دیکھیں آج ابھی جا کے سی پی آئیم نے اتنے ووٹ مل لیے جتنے اس کو نہیں ملے تھے پچھلے دس بہت سالوں میں کیوں کیونکہ ابھی ہندوستان کا عام یوہ عام آدمی جان گیا ہے اشارہ ہوں کہ اس دیش کا عام یوہ عام ناغرک اور اس دیش کا مسلمان یہ سمجھے کہ اس کا اتنے سالوں سے استعمال ہو رہا ہے political استعمال